تتھاکتت اسلام ایک اسٹیٹ سموہ میں شامل ہونے کئی دیشوں سے لوگ گئے آئی ایس نے صرف یواؤں کو ہی ریکروٹ نہیں کیا کئی لوگ اپنے پریوار کی مہلائیں اور بچوں کو بھی لے کر گئے اب ان پریوار کے کئی لوگوں کو سیریا میں کردوں کی کیمپ میں حراست میں رکھا گیا ہے ان میں تین برطانی بچے بھی ہیں کیا چاہتے ہیں یہ بچے اور ان کے رشتہ دار بی بی سی سمواد آتا پونم تنیجہ روز کیمپ پہنچی جہاں انہوں نے ان بچوں اور ان کی ماں سے بات کی یہ کوئی بچوں کی رہنے لائک جگہ نہیں ہے لیکن یہاں ہزاروں بچوں کو رہنا بڑھ رہا ہے اتری سیریا کے اس گندے سے کیمپ میں وہ تمام بچے ہوئے بچے رہ رہے ہیں جو کتھت اسلامیک سٹریٹ گروپ سے بچ نکلے ان میں تین برطانی بہنیں بھی ہیں جو ساتھ، نو اور بارہ سال کی ہیں یہاں وہ اپنی ماں نکول جیک کے ساتھ رہتی ہیں ایک ماں کے طور پر آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اسلامیک سٹریٹ کی علاقے میں آنے اور ان کے بیچ رہنا چاہا یہاں ہنسک واہل تھا، گلے کاٹے جا رہے تھے ہتیائیں اور نرسہار ہو رہا تھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کسی اور کو اسے کیسے بتائیں گی؟ میں نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو اس بارے میں بتاؤں گی تو کوئی سمجھے گا لیکن میرے نظریے سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا مقصد پریوار کو ساتھ رکھنا تھا آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ اور دوسری بات یہاں جو بھی ہوا ہو ہم نے وہ سب کبھی نہیں دیکھا نہ میں نے نہ میرے بچوں نے ایمانداری سے کہوں تو میں نے زندگی میں کسی کی گردن کٹتے نہیں دیکھی لیکن ان کے بچوں کو بہت صدمہ لگا اور نقصان پہنچا ان کے پتا اسلامیک سٹیٹ کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے اسلامیک سٹیٹ تب الپسنگھکوں کا دمن کر رہا تھا اور مہلاؤں کو گولام بنا رہا تھا اور ان کا دس سال کا بھائی عساق ان کے سامنے ہی اے سٹرائک میں مارا گیا تھا مجھے اپنے پریوار کی بہت یاد آتی ہے مجھے نانی اور آنٹی کی یاد آتی ہے مجھے اپنی دادیوں کی یاد آتی ہے ان سب لوگوں کو میں بہت میس کرتی ہوں یہ کیمپ کورت پرشاسندوارہ چلائے جا رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ دیش اپنے ان ناغریکوں کو واپس لے لے اب تک صرف سویڈن، بیلجیم اور جرمنی جیسے کچھ تیشوں نے ہی ایسا کیا ہے برکن اسلامیک سٹیٹ سمہوں کے ودیشی لڑاکوں کی پتنیوں کو واپس لوٹنے کے اجازت دینے میں ہچک رہا ہے انہیں راشتری سرکشہ کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وہ حالانکہ برطانی انات بچوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہے کیا آپ نے اس وکل پر وچار کیا ہے کہ آپ بچوں کی سرکشہ کے لیے انہیں اپنے بینا برطان واپس بھیج دیں ایک پریوار کے طور پر ہم ساتھ رہتے ہیں میں جانتی ہوں کہ اگر میرے بچوں کو مجھ سے الگ کیا گیا تو ان کی مانسک ستھیتی پر اثر پڑے گا کیونکہ ہم ایک یونٹ کی طرح ہیں اس لیے ان کی بیٹی یہاں قیدی بن کر رہ رہی ہے اکاس تھائی سکول کی وجہ سے انہیں اس قید سے کچھ تیر کی رہت ملتی ہے مجھے الگ الگ چیزیں سیکھنے میں بہت مزا آتا ہے مجھے الگ الگ بھاشائے سیکھنا بہت پسند ہے اور کئی چیزیں سیکھنے پر آپ اچھا محسوس کرتے ہیں بڑے ہو کر میں سمارٹ بننا چاہتی ہوں لیکن جب تک وہ اپنے برطانی پریوار سے الگ اس کیمپ میں رہ رہی ہیں تب تک اس کی امید بہت کم ہے انہوں نے اپنی دادی کے لیے یہ میسیج ریکارڈ کیا ہے میں آپ سب سے پیار کرتی ہوں امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے میں میری بہنے اور ماں ٹھیک ہیں واپس آ کر میں آپ سب کے ساتھ وقت بتانا چاہوں گی ہزاروں میل دور لندن میں بیٹھی ان کی دادی شارلین جاک ہنری کے لیے یہ دیکھنا بہت مشکل بھرا ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے ناتن اپنی ماں یعنی ان کی بیٹی کے ساتھ گھر واپس آ جائیں اسے واپس آنے دو اور نتیجہ بھگتنے دو لیکن بچوں کو ایسی جگہ سڑنے دینا نہ تو ٹھیک ہے اور نہ سہی ہے بہت ہوا وہ پہلے ہی چھ سال کی سزا بھگت چکے ہیں ہمیں کوٹ لے جانے اور مقدمہ چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے برطانی سرکار نکول جیک ماملے میں کوئی بیان نہیں دے گی ان کا کہنا ہے کہ سیریا میں بچے لوگ بہت خطرناک ہیں اور ان کی عمر یا لنک کے آدھار پر سرکشہ کے ساتھ کھلوڑا نہیں کیا جا سکتا وہیں شیرلین کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو عدالت کا سامنا کرنا چاہیے جبکہ ان کی ناتن بے قصور ہے